ایک بار کسی نے کہا تھا کہ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کی مثال اس مردے کی طرح ہے جو کبھی زندہ نہیں ہو سکتا تو اس ورلڈ کپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ورلڈ کپ نے مردوں کو بھی زندہ کر دیا ہے اب آج سے دوسرا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے سپر ایڈ کا اس میں ایسی ایسی ٹیمیں پہنچی ہیں جن سے ہم کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ ٹیمیں دوسرا راؤنڈ کھیلیں گی جیسے یو ایس اے ویسٹ انڈیز اوانستان بنگلہ دیش تو ویسٹ انڈیز کا جو آج کا میچ ہوا ہے اوانستان کے ساتھ اب دیکھو یار اوانستان جو کہ ایشیا میں سب سے بہترین بولنگ اوانستان کے پاس ہے ان کے جو سپنرز ہیں وہ پوری دنیا کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں انڈیا جیسی بیٹنگ لائن بھی ان سپنروں کے آگے سٹرگل کرتی ہے لیکن جو نکولیس پورن ہے جو ان کے دھاگے کھولے ہیں آج میچ میں وہ دیکھنے لائق تھا اس نے اس طرح کی بیٹنگ کیے جیسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی جورا سنگھ کھیل رہا ہے جیسے نکولیس پورن نے بہترین اٹھانوے رنس کی انس کے لیے وہ سینچری بھی سکور کر لیتے لیکن وہ ان کے ساتھ تھوڑی سی ہر لگ ہو گئی وہ رن اوٹ ہو گئے لیکن جو انہوں نے اٹھانوے رنس سکور کیا اور اس ورڈ کپ کی بہترین ایننگس ایک آور میں انہوں نے چھتیس رنس سکور کیا دوسرے آور میں انہوں نے چوبیس رنس مارے اور ویسٹ انڈیز نے پاور پلے اس طرح کھیلا جس طرح کی ٹی ٹونٹی کرکٹ میں کھیلنا چاہیے چھے آور میں انہوں نے نینٹی ٹو رنس سکور کیا مطلب اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے ٹی ٹونٹی میں ایک بہت بڑا ریکارڈ قائم ہوگا سٹھ اکین سو رنس کا سکور بیس آور میں بنے گا جس طرح کی ویسٹ انڈیز بیٹنگ کر رہی تھی پھر تھوڑا سا انہوں نے ان کے سپنرز نے تھوڑا سا سنبھال لیا دو سو انیس تک محدود ہو گئی ویسٹ انڈیز لیکن دو سو انیس کا رنس بھی افغانستان کے لئے پہاڑ تھا وہ رنس کے پریشر میں آئے اور ایک سو نو پر کوری ٹیم آؤٹ ہو گئی مارک وہ جو اسٹیلیا کے سابق اوپنر ہے سٹیو آؤ کے بھائی بھی ہیں انہوں نے ایک بار پاکستانی ٹیم اور ویسٹ انڈیز کے بارے میں کہا تھا کہ یہ دونوں ایک جیسی ٹیم ہے یہ ہمیشہ اس کرکٹ میں انٹرنیشنل کرکٹ میں سٹرگل کریں گی یہ ہمیشہ بہت بڑی ٹیمیں نہیں بن سکتی کیونکہ ان کا جو سٹرکچر ہے ان کا ڈومیسٹک لیول ہے وہ بہت ہی پور سٹینڈرڈ کا ہے تو ویسٹ انڈیز نے آج ثابت کر دیا کہ وہ ٹی ٹوئنٹی کی بہترین ٹیم ہے ٹی ٹوئنٹی جیسی ٹیم ویسٹ انڈیز کے علاوہ اور کوئی ٹیم نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے آٹیکنگ بھی کرکٹ کھیلی اور ہم جب یہ میش شروع ہوا تو ہم ایزیلی کہہ سکتے تھے کہ اکوانستان یہ میش جی جائے گا ان کے سپنرز اکوانستان کے سپنرز ان کو اتنا بڑا رن سکور نہیں کرنے دیں گے بہت ہوگا ایک سو ساٹھ ایک سو ستر کا سکور ہوگا لیکن جو پوراں نے بیٹنگ کی یار زبادست انہوں نے فضل آق فاروقی کو ایک کور میں چھتی رن سکور کیا حالانکہ چھتی رنس کوئی چھچکے نہیں لگے ویسے یوار جیسے محمد آمیر کو سپر ایور میں انیس رنس لگے تھے ایک چوکہ بیٹ کے ساتھ لگا تھا اور دو وائٹ تھیں اور باقی کوئی بولر بس فیلڈ کر رہا ہے کوئی گیندے در جا رہی ہے کوئی وکٹ کیپر نے چھوڑ دیا ہے جس طرح بائیس رنس پوراں نے بیٹ کے ساتھ سکور کیے اور چودہ رنس وہ ایکسٹر رنس تھے پھر فضل آق فاروقی دنیا کے جو پانچھے نمبر کے وہ بولر بن گئے جن کو چھے بولوں پر چھتی رنس لگے ہیں برین لارا نے اس ورلڈ کپ سے پہلی بول دیا تھا کہ ویسٹ انڈیز اس ورلڈ کپ کا سہمی فینل کھیلے گی ویسٹ انڈیز کی جس طرح کی کرکٹ جا رہی ہے پیچھے انہوں نے اسٹریلیا کو ایک ٹیس میں شکاست دی اسٹریلیا میں جو کہ بہت زیادہ مشکل ہے تو ویسٹ انڈیز نے وہ ٹیس میں جیتا پھر اس کے بعد سوتھ افریقہ کو تین صفر سے پی ٹی ٹونٹی سیریس ہرائی ویسٹ انڈیز کرکٹ جو دو زیادہ ہے اس کا ورلڈ کپ بھی نہیں کھیلی کوالی فائی بھی نہیں کر پائی وہ ویسٹ انڈیز ٹیم اس طرح سے شائن کر رہی ہے اس ورلڈ کپ میں جیسے کوئی یہ دو تین پیچھے ورلڈ کپ جیت کے آئے ہوئے تو ویسٹ انڈیز کرکٹ دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی ہے بولنگ میں تھوڑی سی دیکھنس ہے بیٹنگ آر اون ان کی فٹ ہے بیٹنگ میں ان کے پاس بہت سی ورائیٹی ہے بہت سی بیٹس مین آگئے ہیں ان کے پاس لیکن بولنگ میں ابھی بھی تھوڑی سی کمی ہے کوئی اتنا کوئی آتسٹینڈنگ فاسٹ بولر ان کے پاس نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بیٹنگ کے دم پر جیت رہے ہیں اللہ کرے ان کی بیٹنگ کلک کرتی رہے اب پاکستان جو اس ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا تو ہم تھوڑا سا ویسٹ انڈیز کو سپورٹ کریں گے کیونکہ ویسٹ انڈیز بھی اسی دورائے سے گزری ہے جس دورائے سے پاکستان اب گزر رہا ہے ویسٹ انڈیز کو سپورٹ کریں وہ تھوڑا سا اپنی اچھی کرکٹ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کرے کہ یہ ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز ہی جیتے اور کنڈیشن کی بات نہیں ہے کہ ویسٹ انڈیز اپنے ملک میں ہیں تو بہت زیادہ اچھی کرکٹ کھیلے گی دوسرے ملک میں اچھی نہیں کھیلے گی اس طرح نہیں ہوتا وہ اچھی کرکٹ کھیل رہی ہے وہ اگر کسی اور ملک میں بھی ورلڈ کپ ہو رہا ہوتا تو وہ اس طرح کی کرکٹ کھیلتے ہیں ویسٹ انڈیز اپنے ملک میں بھی کتنے سیرز آ رہی ہے پیچھے لگتار ہارتی رہی ہے کبھی انگلینڈ کے سامنے کبھی اسٹریلیا کے سامنے کبھی نیوزیلینڈ کے سامنے ابھی انہوں نے تھوڑا سا کرکٹ سٹائل اپنا چینج کیا ہے اور اپنا آکے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو اور ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے